جسے مل گیا کملی والے قدام اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکا نہ ملا ہے بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکا نہ ملا ہے عزا نے دیے جاں نمازیں پڑے جاں شب و روز سجدوں پہ سجدیں کیے جاں عزا نے دیے جاں نمازیں پڑے جاں شب و روز سجدوں پہ سجدیں کیے جاں عزا نے اسی کی نمازیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرا نہ ملا ہے عزا نے دیے جاں نمازیں پڑے جاں شب و روز سجدوں پہ سجدیں کیے جاں سجدیں کیے جاں عزا نے اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرا نہ ملا ہے جسے مل گیا کمنی والے کدامر اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے اللہ 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 رونک خانوادہ سعدات گیلانیا ذکر گوششہ غوث معظم حضور قبلہ پیر سید فہد حسین شاہ صاحب گیلانی ادام اللہ فیوزکم السامی آستانِ عالیہ لدیہوڑ سیدہ شریف لائق ست تعظیم و تقریم فخر السعدات سازادہ والا شان قبلہ سید راحت امام حمدانی شاہ صاحب آستانِ عالیہ بنگالی شریف لائق تازیم و تقریم دیگر جمی غلماء احل سنت جمی رونک سٹیج زامہ ملت مدعی مکرم جناب رونک محافل احل سنت نقیب محافل احل سنت جناب محترم ملک محمد عرفان رازی صاحب دیگر جملہ منتظمین و منسرمین محفل حضا جمی حاضرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ آج کی یہ عظیم و شان محفل پاک سادات کے زیر سایہ آپ کے اس علاقے میں انعقاد پذیر ہے اور اس کا جو انوان مشتہر کیا گیا وہ ہے محفل ملاد النبی مجھے آج کی اس عظیم و شان محفل ملاد شریف میں جس انوان پر لب و شائی کا حکم دیا گیا ہے وہ انوان ہے اضمت و شان نبی و آل و اصحاب نبی ماشاءاللہ سبحاناللہ کی آواز ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا ذکر روز پر روز بڑھتا جاتا ہے اگر آپ توجہ کریں تو میں ایک چھوٹا سا نکتہ کہہ کے آگے بڑھوں قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ کی پچھلی زندگی سے اگلی زندگی توجہ ہے سب جو پچھلی زندگی سے بولتے جائیں اگلی زندگی آپ کے سابق سے یعنی پیچھے سے اگلا آپ کا آنے والا لمحہ آپ کے پچھلے لمحے سے زیادہ بہتر ہے توجہ رکھنا ہے بڑے مزے کی بات پر کرو اور آپ کا چس آ جانا ہے آپ کو مزہ آ جانا ہے آپ کو اور معذرت کے ساتھ آج کل ہمارا عجیب و غریب مزاج علی سنت کی محفلوں کا ہو گیا عنوان میلاز شریف کا ہوگا حضور کے ذکر کے دس جملے بھی نہیں بولیں گے مولوی مولوی کے پیچھے کوئی سیدوں کے پیچھے کوئی پیروں کے پیچھے گھنٹہ دگڑ دگڑ بگڑ بگڑ کر کے چلو یار اوہ ٹیم ہو گیا اب یار زندہ صحبت باقی تو تجھو پہلے بلائے تو کس لیے آئے کیا یہ مزاج بنا ہے کہ نہیں آج جمعت المبارک کے آپ اس نمات میں دیکھیں رمضان شریف کے اندر لوگوں کے خطبے آپ سنیں پہلے ہوتا تھا کوئی اللہ کا خوف کوئی نبی کا پیار صحابہ علی بیعت کا ذکر نفرتیں مخالفتیں ایک دوسرے کے بغض و انعات سے بھرے ہوئے بکواسات پر مبنی اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایسے لوگوں کی مسجدوں میں آپ جا کر دیکھیں اجار پن ہے اجار پن دس دس بیس بیس بندے مسجدوں میں تقریص انہیں نہیں آتے ہیں آخر میں جب نماز ہو رہی ہوتی ہے مجبوری میں ملے میں پڑھنے پا آتا ہے تو کیا کریں تو بات یہ ہے کہ آج بھی یہ امت ترسی ہوئی ہے حضور کے محبت کے بولوں کے لئے اگر کسی کو شک ہو تو یار یہ اس گرمی میں یہ گلی کے اندر کوئی ایسی نہیں کوئی پنکھا نہیں نیچے گلی ہے گلی سرک کے اوپر یہ دیوان ہے ان میں کئی بزنس مین ہیں کئی بڑے بڑے جناب پڑے نہ کھلو کوئی ڈاکٹر کوئی کیا کوئی کیا یہ نیچے بیٹھے ہیں کس کے لئے زہرہ کے بابا کے ذکر کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کل بھی زمانہ میرے مصطفیٰ کا تھا آج بھی زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے کل بھی دنیا کا محبوب کائناب کا محبوب زہرہ کا بابا تھا آج بھی کائناب کا محبوب زہرہ کا بابا ہے میرے جملوں پہ گوھر کرنا ہے حبیب تیرے پچھلے سے اگلا دور جملہ کہوں گا خدا کے لئے اس کو نیچے نہیں بھینکنا ہے دور دونوں تیرے ہیں اب جملہ سننا ہے ایک محدث اور ایک مفسر نے جملہ لکھا محبوب تیری دنیا سے تیری آخرت بہتر ہے توجہ ہے دور دونوں تیرے ہیں دنیا بھی تیری پچھلا دور بھی تیرہ اگلا دور بھی تیرہ ہیں دونوں تیرے پر پچھلے سے اب ٹیکنیکلی گفتگو کرتا ہوں خیر یہ اس میں تفضیل ہے اس میں تفضیل اس قسم کو کہتے ہیں کہ ایک وصف میں دو شریکوں میں سے کسی ایک کی فضیلت کو بیان کریں زیدن عالم من العمر زید عمر سے زیادہ علم والا ہے مطلب کیا کہ وصف علم میں دونوں ہیں پر زید کا وصف عمر کے وصف سے بولیے زیادہ ہے اب تو بجو ہے محبوب تیری دنیا سے تیری آخرت جملہ پورا کریں تیری دنیا سے تیری آخرت بھئی سوال ہے دنیا بھی حضور کیے آخرت بھی حضور کیے جب یار دونوں چیزیں حضور کی ہیں تو یہ دنیا سے آخرت کو کیوں بہتر کہا خدا کے لئے اس جملے کو نیچے بھنی رکھنا نیچے نہ جائے اس کو زوگ کے ساتھ میں کہتا ہوں زوگ کے پہلوں میں ہاتھوں ہاتھ اس کو لینا ہے توجہ سے محبوب تیری دنیا بھی دنیا سے تیری آخرت زیادہ اچھی ہے بہتر ہے ہم دونوں اچھی وجہ کیا ہے فرما دنیا تو اس لیے بہتر ہے یہ نہیں کہ دنیا تیری چنگی نہیں دنیا بھی چنگی ہے آخرت بھی چنگی ہے دنیا اس لیے بہتر ہے کہ تُو نے زندگی ایسے گزاری جیسے ہماری مرضی خدا کا واسطہ یار اگلا جملہ آنے والا ایک کلیجے تھنڈ پر میں جانی ہے حبیب تیری دنیا اس لیے چنگی ہے کہ تُو نے زندگی ایسے گزاری جیسے ہم نے چاہا اور تیری آخرت اس لیے زیادہ چنگی ہے کہ اب آخرت ہم ویسے گزاریں گے جیسے تُو چاہے گا نارے تکمیر تو اچھا کہ نارے رسالہ نارے رسالہ نارے آنے رسالہ تیری دنیا بھی چنگی تیری آخرت بھی چنگی دنیا اس لیے چنگی کہ تُو نے ویسے گزاری جیسے ہماری مرضی تھی اور آخرت اس لیے بہتر اور چنگی ہے کہ وہ ہم ویسے گزاریں گے جیسے تیری مرضی ہوگی تو میرے مصطفیٰ کے یہ دور اور عظمت کا سلسلہ ہے حضور کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے حضور کی شانیں بلودی بولتے رہے ہیں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہیں اللہ اکبر تو یہ کنفرم ہے کہ حضور کی عظمتوں اور شانوں کے ڈنکے ہمیشہ سے بج رہے ہیں ہمیشہ تک بجتے رہیں گے تو مجھے کہا گیا کہ عظمت نبیوں آلو اصحاب نبی تو ابتدام جملہ بولنا ہے سننا ہے سبنا میرا نبی کل نبیوں میں سب سے زیادہ سونا اللہ اکبر میرا نبی سب نبیوں میں سب سے زیادہ پیارا اور میرا مشہور جملہ الحمدللہ آپ کو بچے بچے نے رٹ لیا ہے نصیرت میں کوئی میرے نبی جیسا نا آئے آئے شاہ جی الحمدللہ یہ فقیر کا ایک مشن ہے کہ بچے بچے کو رٹا دو کیا نصیرت میں کوئی میرے نبی جیسا نا اسی لیے پھر کہنے والا گلڑے سے آباز لگاتے کہ کوئی امیسلی نہیں دھولنی دی یہ بچوں کو بٹھا دیں میں ڈسٹر بوسٹوں بٹھا دیں بچوں بیٹا تم بھی بٹھا دیں اب کوئی بھی بچہ نہیں اٹھے گا چاہیے ان کو پیچھے کر دیں زرہ مل کے کہ دیجئے کوئی امیسلی نہیں دھولنی پچھا در دفع ہمیں کہے چکے اٹھا دیں گا پیچھے کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حید علی آستان علیہ فیدرہ سامنگالی شریف خود بھی دیکھ لیں بڑے ادھرات کو میں کہہ رہا ہوں بچے تنوے کیا پیچھے جاؤ تم ہو رہ گیا آجا شاہ بھا ماننگی دروشیر پڑھیں گا دیان میری طرف رکھنا ہے ہو کوئی امیسلی نہیں ڈھولنی دی کوئی امیسلی نہیں ڈھولنی دی چھپ کری میرے علی ایتھے جانے میرے نبی سورت میں بھی بے مِثال میرا نبی سیرت میں بھی بے مِثال سورت میں بھی کوئی میرے نبی جیسا نہیں سیرت میں بھی کوئی میرے نبی جیسا نہیں اور جملہ سننا ہے میرے نبی کی احمد جیسی کوئی احمد نہیں میرے نبی کے صحابہ جیسے کسی نبی کے صحابہ نہیں اور میرے نبی کی اہلِ بیت جیسی کسی نبی کی اہلِ بیت نہیں ہے میرے نبی کے صحابہ جیسے کسی کے صحابہ نہیں میرے نبی کی آل جیسی کسی نبی کی اور میرے نبی کی امت کے ولیوں جیسے کسی نبی کی امت کے ولی نہیں مہربانی کر کے ذرا آپ نے توجہ فرمانی میرے نبی کی آل جیسی کسی کی میرے نبی کے صحابہ جیسے کسی کے میرے نبی کے امت کے ولیوں جیسے کسی نبی کی امت کے ولی نہیں ہے اور ایک جملہ ذرا سننا ہے میں بات کو مکمل کرتا ہوں ذرا توجہ سے سننا ہے ہم آل سنت و جماعت کے نزدیک یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ نبی کے سب صحابہ میں سب سے افضل آسدی حضرت ابو بکر صدیق کی ہے سارے بولو سبحان اللہ اب مولوی افضلیت کے مسئلے کو سامنے رکھ کے سادات کے خلاف زبان کھولیں تو انہیں ہی تے اوہ حل کے ویچ کوئی فرق نہیں ہے بات سمجھ آرہی ہے نا اس لیے میں نے بڑا عرصہ پہلے بہت پولا تھا اوہ بندے دے اوہ پتر افضلیت افضلیت لائی انہیں اوہ خدا تمہیں غارت کرے مجھے اس عالم دین کا نام بتاؤ جو رسول کی افضلیت کا منکر ہے اے وہ سنی اور افضلیت کا منکر ہے خطبوں میں پڑھا جاتا ہے افضل البشر عبادہ لمبیاء بطاقی سعید ابو بکر صدیق افضل ہیں سب صحابہ میں سے حضرت دے لیکن کسی بھی سنی عالم دین سے اگر آپ پوچھو پر اوہ سنی یزیدی نہ ہو اوہ سنی ناس بھی نہ ہو ناس بھی اہل بیت کے دشمن کو کہتے ہیں رافضی صحابہ کے دشمن کو کہتے ہیں خارجی آل اور صحابہ دونوں کے دشمن کو کہتے ہیں اور سنی صحابہ اور اہل بیت کے نکر کو کہتے ہیں اوہ بندے کا پتر تو اس سے پوچھو مان لیا صحابہ میں سب صحابہ سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں پر صحابہ کی اولادوں میں بتا کے صحابی کی اولاد سب سے افضل ہے جرنل قانون تو یہ ہے باپ افضل ہے تو اولاد بھی اسی حوالے سے افضل ہو لیکن اس بات پر آل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ بے شک ابو بکر صدیق صحابہ میں افضل ہیں پر اولاد علی المرتضی کی سب سے افضل ہے مالا قینام کی وہ اولاد کہ جس اولاد کی رغو میں نبی رحمت کے جگر کے ٹکڑے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ظاہرہ مومنہ صالحہ مہمینہ ام الحسنین سیدہ تنساء العالمین سیدہ تنساء اہل الجنہ حضرت بی بی پاک فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کثیرا 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 جن کی رگوں میں سیدہ کا خون ہے ان جیسا اور کوئی نہیں ہے اب جملہ سننے آپ نے یہ مسلک میں صحابہ نے عطا کی ہے کہ ٹوٹ کر سب سے زیادہ پیار اگر کرنا ہے تو حضور سے کرنا ہے بھئی ایسی بیشیوں روایتیں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ایک طرف باپ ایک طرف ماں ایک طرف سگا بھائی ہے خالوے رشتدار ہیں عزیز ہیں پر انہوں نے ماں کو چھوڑ دیا باپ کو چھوڑ دیا رشتداروں کو چھوڑ دیا نبی رحمت کے در سے بابستہ ہو گئے دامن محمد کو ایسا فضبوط پکڑا اللہ اکبر ایک صحابی رسولیں زندگی ساری ماں نے ڈراڈرا کے مرا کہنے لگی کہ محمد ماز اللہ جادو گا رہے ہیں وغیرہ 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 یہ بڑا پرانا سٹائل ہے لوگوں کو کسی شخصیت اور اس کی سے دور کرنے کے لیے اس کے بارے میں پروپیگنڈا عام کر دو اور پھر آج کل کہتے کیا یہ کمینے اگر جی اس میں یہ حرکت نہیں ہے تو پھر لوگ کیوں کہتے ہیں لوگ تو اتھے بھی کہیں دے سنس سمجھ نہیں آ رہی صبح و شام کہتے تھے یہ محمد ماز اللہ جادو گا رہے وغیرہ تو وہ ماں اپنے بچوں کو ڈراڈرا کر وہ مائے رکھتے ہیں کہ اتنی محمد کے سامنے نہ جانا وہ جادو گا رہے اس کی آنکھوں میں جادو ہے وہ جس کو دیکھتے وہ اسی کو ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو جیسے ہی حضور اگر کسی قبیلے میں تشریف لے جاتے آواز آتی محمد آگئے بچے ہیں فوراں ماں کو مائے فوراں بچوں کو اندر دروازے سے اندر کرتی ہیں اور دروازے بند کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بس 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 جب تک محمد گزرا نہیں تم نے نہیں جانا ایک صحابی ہیں ابھی صحابی نہیں ہوئے لیکن ایک نوجوان ہے اعلان ہوا کہ محمد آگئے ادھر ادھر دیکھا آج ماں نہیں تھی گا رہا اور آپ کو پتہ یہ جو جوانی کی زنگی ہوتی ہے اس کے اندر تطبع اور تلاش کی بڑی پاور ہوتی ہے بندس کچھ کرنا چاہتا ہے نے کہا یار ماں روز کہتی ہے محمد ایسے 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 چلو آج دیکھتے ہیں یار وہ کیسے توجہ ہے کہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آج وہ کیسے کیا سامنے جو کہا نہیں ماں نے کہا تھا سامنے آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملانا چلو میں ایسے کرتا ہوں پہلی دفعہ چھت پچھوڑتا ہوں اوپر سے دیکھوں گا محمد کیسے ہیں اپنے گھر کی چھت پہ چڑ گیا کیونکہ اس کو یہ سنا ہوا تھا محمد چلتے ہیں تو سر نیچے کرتے ہیں آنکھیں نیچے رکھ کے چلتے ہیں حضور آئے ادھر سے خرامہ خرامہ چہرے کی اوپر نور کی چمک ہے قدم کیا اٹھ رہے ہیں کہ ایک ایک قدم کے ساتھ سمانہ حرکت کر رہا ہے میرے نبی رحمت کی گزر جب اس محلے سے اس گھر کے قریب سے ہوا نہ جانے آج کیا ہو گیا کہ اس نیچی نیچی نظروں والے نے آج نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا چھت پہ کھڑے نوجوان کی آنکھوں سے آنکھیں تک رائی اللہ اللہ میرے نبی کے چہرے پر جب ان کی نظر پڑی دل دھڑکنے لگا ماں کے وہ جملے دماغ پہ تھوڑا بن کے پرسنے لگ گئے ماں کہتی تھی محمد جادو کر رہے محمد جھوٹا ہے محمد ایسا ہے محمد ایسا ہے اب صرف دل ہی نہیں آنگ آنگ راگ راگ نس نس بال 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 کے کہنے لگا اللہ کی قسم یہ نہ جادو کر کا چہرہ ہے نہ جھوٹے کا چہرہ ہے میرے نبی کے چہرے پہ دیکھا دل دھڑک دھڑک کے بھئی آنگ آنگ کبائیاں دینے لگا جادو کر ایسے ہوتے تو میرے نبی کی نگاہ جو دل میں اترینا تکڑ کے لے گئی آئے آئے تو وہ آنکھ تھی میرے نبی کی اور سنو لوگ حضور کے ایک ایک بال اور رخصار اور میرے نبی کے لب اور میرے نبی کے ہاتھ ایک ایک عزب کی تعریف میں زندگیاں گدار کے چلے گئے تھے تو پھر اسی بھی سونے دی آنکھ دی گال نہ کریے کینڈی سونی آنکھ سونے دی کینڈی سونی آنکھ سونے دی واقع دنیا جو دکھے سونے دی کینڈی سونی آنکھ سونے دی واقع دنیا جو دکھے سونے دی گھر بیچ جانڈے جاوے گا گھر بیچ جانڈے جاوے گا سونے دنیا جو دکھے سونے دی سونے دی سونے دنیا جو دکھے سونے دی اور کہنے والے ان مدبری آنکھوں کو کہاں تک بیان کر گئے کہنے والے کچھ یوں بھی کہ گئے کیا کہ دونے نکڑو رہے آہے دونے نکڑو رہے دونے نکڑو رہے ماتگا دا سرمہ ہے ماتگا دا سرمہ ہے ماتگا دا سرمہ ہے ماتگا دا سرمہ ہے میرے نبی کی آنکھیں تیر من کے دل میں اتری دل کا قرار میرے نبی کی نظروں کا وہ کمال لے کے چلا گیا آگے آگے میرا نبی مدینہ منفرہ میں پہنچے پیچھے پیچھے یہ بھی ادھر پہنچایا آگے آگے یہ شخص میرا نبی پہنچے پیچھے پیچھے یہ شخص بھی آگیا میرے نبی نے کلمے کی دعوت دی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ادھر ماں کسی کام گئی ہوئی تھی آ کر دیکھا گھر ویرانہ ہے اپنا پتر چھوڑ کے گئی تھی وہ تو کسی اور کا ہو گیا ہے ماں پہ غشی کے دورے پڑھنے لگ گئے کہ جس سے وہ ماد اللہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی بیٹا اسی ہی کا غلام بل گیا ہے ماں نے احتجاج کے اندر کھانا پینا چھوڑ دیا کہنے لگی میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گی نہ پیوں گی یوں ہی مر جاؤں گی جب تک کہ میرا بیٹا محمد یہ ربی کو چھوڑ کے نہیں آ جاتا بیٹے کو پتا چلا ماں موت کے دھانے پہ نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے ماں ماں ہوتی ہے بیٹے نے عرض کیا کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں ماں کا پوچھوں میرا نبی مسکرا گئے فرمایا جا جا کر جا کر ماں کا پتا کر کیا ماں کے پاس آئے دھیان رکھنا ہے ماں کے پاس آئے آ کر ماں سے کہتے ہیں ماں کھانا کھا لے پانی پی لے یہ کر وہ کر ماں کہتی ہے اللہ کی قسم اس وقت تک میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تُو اعلان نہیں کرتا کہ تُو نے محمد کو چھوڑ دیا ہے اب جب پاری آئی میرے نبی کی نام آیا میرے نبی کا اب صحابیت کی وہ جو اصل ادا ہے وہ جو عشق کا اصل رنگ ہے وہ غالب آیا آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں یا ماں یا ماں لو کھانت لکے میت و نفس فخرجت نفسا نفسا فبلہ ہے ماں ترک تو محمد او میری ماں یہ تو ایک زندگی ہے یہ تو ایک زندگی ہے کہ جس کی جو تیری زندگی چاہاں رہی ہے تو مجھے دھنکیاں دے رہی ہے کہ میں مر جاؤں گی پوری عرب والے لامتاہن کریں گے کہ دیکھو اس کی ماں اختجاج کرتے ہوئے بھوکے پیاسے مر گئی او میری ماں یہ تو ایک زندگی ہے اگر اللہ تجھے سو زندگیاں دے میری آنکھوں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ترپ ترپ کے مر جائے تو ہر بار کہے کہ محمد کو چھوڑ میں سو بار تجھے مرتا دیکھ سکتا ہوں محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا گویا ہے سیابی سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ بتا تیری نگاہوں نے سب سے یسین کسی دیکھا ہے تو وہ حسن محمد میں اس سمندر میں خوتا زنو کر کہتا ہے کہ کعبے والی مومایاں ہاں جی ہاں مل کے کعبے والی مومایاں اے کعبے والی مومایاں ایک سوڑا دو لگنے ایک سوڑا دو لگنے دو جا فیر بھی تمہیاں مل کے صدا ہے ہے دو جا فیر بھی تمہیاں اور ایک اور عاشق اسی محبت کے رنگ کو پیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا تُو شاہِ خوبا مل کے ذرا پڑی جئے تُو شاہِ خوبا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا ہے چیرہ امم کتاب تیرا نام بل سکی ہے نام بل سکے گا نام بل سکی ہے نام بل سکے گا مل کے سرعنے تنہ می tribal مل کے لے سارے اسavi نام بل سکی ہے مل کے سارے سدا لگو نام بل سکی ہے نام بل سکی ہے نظام تیری جواب تیرا تو سب حسینوں میں سب سے اول تو سب حسینوں میں سب سے آخر اے عمر لاکھوں برس کی تیری اے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میرا نبی شیرت میں بھی بے مثال ہے میرا نبی میرا نبی سونت میں بھی بے مثال ہے تو سنانے کی رامی وہ جو نبیوں کا سلطان ہے وہ جو اللہ کا معبوب ہے میں ایک توجہ طلب جملہ دے کے آگے بڑھتا ہوں لوگوں ذرا سوچو ہر بندہ سوچے کہ آج اگر کسی کے اختیار میں حسن دے دیا جائے کسی کو حسن کا مالک بنا دیا جائے کہ جسے جو چاہے جتنوں حسین بنا دے ہر بندہ سوچو یار کہ سب سے زیادہ کیا چاہوگے کس کو حسن دوں اپنے معبوب کو جس سے پیار کرتے ہیں ہر بندہ یہی چاہے کہ میرا معبوب دکھنے میں سب سے سونا اور طاقت میں سب سے تگڑا اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معبوب سب سے سونا بھی ہونا چاہیے سب سے تگڑا بھی ہونا چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے یار ذرا خود نہیں سوچتے ہو کہ جو احکم الحاکمین ہے اس کا معبوب اس نے کتنا سونا بنایا ہوگا اسے حسن کا کیا میار عطا کیا ہوگا اس لیے فرمایا جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اور تو نے انگلیاں کٹ ڈالی تھی نبی علیہ السلام تو تسلیم کے ظاہری حسن کے معاملے میں ایسے حالات نہیں پیدا ہوئے شاہد الرحیم فرماتے ساری زندگی مجھے اس بات کی خلش رہی ہے یہ ایک ایسا سوال تھا کہ جو میرا دماغ جواب نہیں دے پا رہا تھا کہ ایک طرف ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہر صیرت و صورت و وصف میں بے مثل و بے مثال ہے اس کی حسن جیسا کسی کا حسن نہیں اس کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں اس کی رانائیوں جیسی کسی کی رانائیاں نہیں تو پھر حضرت یوسف کو دیکھ کر تو انگلیوں عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھی انگلیاں کٹ ڈالی تھی عورتوں نے حضور کو دیکھ کر ایسا کبھی کیوں نہیں ہوا فرماتے ایک دار میں سویا تھا ادھر میری آنکھ لگی آنکھ مدینے کے چاند سے جا لگی شاہب علی اللہ محدد سے دیلویت در رسمین کے اندر لکھتے ہیں کہ میرے والد اگرامی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی زیارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب میں نے دیکھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ایسا کیوں ہوا کیسے ہوا آپ کا رنگ دیکھ کر آپ کے حسن کو دیکھ کر کسی نے ہاتھ نہیں کٹے تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحیم جمالی مستورن آئین ناس اللہ نے میرے حسن پر پردے ڈال کے رکھے تھے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا تھا اگر ایک بھی پردہ اٹھ جاتا تو کہیں دور سے پڑھ کے حالا اللہ سائم چیشتی کی قبر کو کروڑوں رحمتوں سے بھر دے انوار و تجلیات کا مرکز اور تجلیاتیں رحمت بنا دے ان کی اس قبر منور کو کیا خوبصورت جملہ لکھا ہے وہ کیا کہتے ہیں خدا کی قیرہ میں ڈال رکھے ہیں تجھے پسطر ہزار پردے جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے یہ جو اٹھتا ایک بھی ہجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا شابہ 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 پڑھ لو ملکے نہ ہائے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اس لیے میرے نبی کی ذات واللہ قیرہ اللہ پاک نے مایارِ حسن بنایا ہے مایارِ کمال بنایا ہے اب جملہ سنیے حضور کمال پہ جا کے نہیں پرکھے جاتے ہیں کمال حضور پہ پرکھا جاتا ہے قرآن کہتے ہیں انکا لعلا خلق عظیم حبیب آپ اخلاقِ عظیمہ پر ہیں توجہ ہوئے آپ اخلاقِ یہ دیکھیں یہ میز پر ہے آپ اخلاقِ عظیمہ کیا مطلب ہے اس کا علماء لکھتے ہیں بالخضر اس امام جلال الدین سیوتی اللہ من ابھانی شاہ دولک مہدد سے دے لیے اللہ مہدد الروف مناوی کے مہددسین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی پہچان اخلاق سے نہیں ہے یہ تو ہماری پہچان ہے نا کہتے ہیں جی بندے کے اخلاق بڑے چنگے ہیں فرمایا جو حضور اختیار کر لیں وہ اخلاق چنگا ہو جاتا ہے بات کو نہیں سمجھیں اوہ بھائی میرے حضور اخلاق سے نہیں پہچانے جاتے بلکہ اخلاق جو حضور اختیار کر لیں وہ اخلاقِ حسینہ ہے حضور جیسے چلیں وہ چلنے کی ادا سب سے پیاری ہے حضور جیسے اٹھیں وہ اٹھنے کی ادا سب سے پیاری ہے حضور جیسے سویں وہ سونے کا انداز سب سے پیارا حضور جیسے کردار گفتار میرے نبی کا تکلم تبسم میرے آقا کی ہر ادا جیسے حضور کی ادا ہے نا وہ ادائی سونی ہوگی جسے حضور نے اختیار کر لیا اور اس کو معمولی نہ سمجھ کریں یہ میسج میں بہت زیادہ دیتا رہتا ہوں آپ بھی سن لیں آج جناب محمد عرفان رازی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے یہ محفل سجائے کئی لوگ اور اہلِ محلوک ہمارے لیے ایک رسم ہے جیسے کسی سیاسی جماعت کے چوٹے لیڈر کو بلائے اس سے دو چار چوٹ اور کود مروائے نراز نوئے ہو میں سیاست نیرے کسی عملن میں کسی سیاسی جماعت کا کارکن نہیں میں مطلقاً سیاست کا انکار نہیں کرتا میں اس سیاست کو ناجائز سمجھتا ہوں کہ جو مغربی جمہوریت کی سیاست ہے اسلامی جمہوریت زندہ باد مغربی جمہوریت کو ہم نہیں مانتے ہیں اسلامی جمہوریت ہے کہ اہل لوگوں میں سے دیکھو زیادہ کدھر کھڑے ہیں اسلامی جمہوریت میں بندے گھنے نہیں جاتے ہیں بندے تولے جاتے ہیں اکیلہ ابوبکر اگر کہہ دے کہ عمر خلیفہ ہے تو اکیلہ ابوبکر کا ووٹ پوری امت پہ بھاری ہوتا ہے یار مزہ نہیں آیا حضرت عمر اگر چن لیں کہ یہ یہ بندے ہیں یہ مجلس شورا کے لوگ ہیں یہ ان میں سے جس کو چننا ہے چنو اب پوری امت دوسری طرف ہے عمر فاروق کا ووٹ سب پہ بھاری ہے اسلام میں بندے گھنے نہیں جاتے بولو یار خدا کے بندو بندے یہ قوم سی جمہوریت ہے اس کا کیا تصور ہے کہ ایک آدمی کو ایک سو چور ڈاکو قاتل کمینے بدماش لچر لفنگر ووڈر یہ اور شراب یہ سو بندہ مل کے ووڈ دے اور دوسرے کو 99 عالم مفتی پیر حکین مدبر مفقر لوگ ووڈ دیں آپ کی یہ کمینی سیاست کہتی ہے وہ کنجروں اور جھوٹنوں اور شرابیوں کے سو ووڈ لینے والا جیت گیا ہے کوئی گل سمجھ آئی کے نہیں آئی اکھے جی علماء سچ نہیں بولنے علماء سچ بولنے تو یہ سچ قبول نہیں کرنے علماء کے اندر آج بھی الحمدللہ سچ بولنے کی جورت ہے یہ تو آپ لوگو یہاں ملے میں بیٹھے ہوئے ہو آپ نے دیکھا نیشنل ٹی وی پہ بھی بولتے ہیں بڑی بڑی میڑگوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی بولتے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کوئی جرنل بیٹھا ہے یا کرنل بیٹھا ہے یا وزیر بیٹھا ہے یا سیکٹری بیٹھا ہے ہم نے یہی دیکھا ہے رب کس پہ راضی ہے اس کا حبیب کس پہ راضی ہے اور جو کھری اور سچی بات ہے وہ ہم بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں پچھلے دنوں ایک سیاسی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہمیں سیاستوں سے کوئی غرض نہیں اور نعرے مارو پہلے ایک ڈیڑھ سو سی اور دو سو نو اور مارو اور مارو لیکن میرا چونکہ یہ تعلق نہیں بھرنا میں پوائنٹ سکور کرتا دوزین جانو تو اڈے کام جانو ہم نے بہت عرصہ پہلے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیا تھا پانچ سو روپے بھی اگر تم کر دیتے ہونا لیٹر اور قوم کے ساتھ مل کے ہم علماء بھی برداشت کریں گے جو مرضی ہے کرو کر برداشت کریں گے پر کمینوں اگر ایک لفظ بھی ختم نبوت کے والے سے بولا چھین لیں گے تمہارے بات کو سمجھیں کیا ہم علماء بولے آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم بولے پھر کہتے ہیں مولوی سیاستہ چاندر نا پتر نا مولوی سیاست کرتا ہے پر اس کی سیاست بھی رسول کے لیے ہے خدا کے دین کے لیے ہے ہم بولتے ہیں حضور کی ختم نبوت کے لیے بولتے ہیں ناموس رسالت کے لیے بولتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے بولتے ہیں اللہ اکبر تو میں جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھنا ہے میری طرف سے دعوت ہے میں کسی نہ سیاسی جماعت کو گرانے آئے ہوں نہ اٹھانے ہوں میرا یہ مشن ہی نہیں پر سمجھا رہا ہوں کہ سب سے وہ چیزات نبی کی ہے نبی کے تعلق سارے تعلقوں پر غالب ہیں اور اگر کچھ کرنا ہے پیسہ لگانا ہے محنت کرنی ہے کوئی جلسے کرنے کوئی نعرے مارنے ان کمینوں کے نہ مارو کہ جن کو پتا بھی نہیں ہے کہ اپنے حالت کا پتا نہیں ہے ایسے حالت میں ہوتے ہیں کہ بیوی بچوں کا پتا نہیں ہوتا ہے اس کے نعرے کیوں نہیں مارتے ہوئے کہ تمہیں کانٹا چھپتے رو کہتے ہیں درد مدینہ جاتا ہے اس سے پیان کرو پچھلے دنوں بہت زیادہ کریٹ ڈاؤن ہوا لوگوں کو مارا گیا وغیرہ وغیرہ لیکن کچھ ایسے جیالے قسم کے لوگ تھے وہ مار بھی کھا رہے تھے اپنے لیڈر کا نام لے رہے تھے اوکے زندہ بات میں کسی کو غلط نہیں کہتا تبجھوئے میں غلط نہیں کہتا پھر یہ تو میرا حق ہے نہ میں بتاؤں کہ اس کو لبی چنگا ایک کاملے حضور قبلان لیڈر کا نعرہ لگا لگا کر کہتے تھے اور مارو میرا لیڈر زندہ بات گولی مارو میرا لیڈر زندہ بات مجھے دو سال پیچھے کہ ایک منظر آنکھوں کے سامنے آیا اس وقت بھی لوگوں کو گولیاں ماری جائے رہتی ہیں اس وقت بھی ان کے سروں میں ڈنڈے مارے جا رہے تھے پر وہ لیڈر کا نام نہیں لے رہے تھے وہ زہرہ کے بابا کا نام لے رہے تھے وہ حضور کا نام لے رہے تھے انہیں ڈنڈے پڑ رہے تھے وہ پھر بھی کہہ رہے تھے تاجدار ختم نبوبن اللہ کی قسم وہ کہہ رہے تھے نہ ماں کے لیے نہ باپ کے لیے نہ بچوں کے لیے نہ سیاست کے لیے نہ ہی کسی اور چیز کے لیے ہم جان دینا بھی جانتے ہیں جان لینا بھی جانتے ہیں پر صرف تاجدار ختم نبوبن کے لیے یہ ہے اصل مقصد کہ ہمارا جینا بھی حضور کے لیے ہو ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے ہو بنام نہیں لیتا ہے اس سے پھر کنٹرویشل چیزیں ہو جاتی ہیں ایک دفعہ ٹی وی چینل پہ ایک سام مذاکرے میں آئے وہ ایک سیاسی جمعات کے بڑے مشہور کارکون ہیں تو میں نے پوچھا کونے مجھے انکر نے بتایا میں نے کہا کہا وہ یاد کریں وہ ایک وقت ایک جلسے میں ایک بندے نے چاکو کے ساتھ جسم پہ اپنے لیڈر کا نام ہاں مجھے یاد آ گیا یاد آ گیا چاکو کے ساتھ اپنے لیڈر کا اس نے نام لکھا تھا اور خونوں خون ہو گیا اور تو پنڈی یا لے انہیں بتایا لیاقت باہا گئے یاد آ گیا تو میں پوچھا جی پھر پائی جی پھر اس کے جناب لیڈر میرے تھے انہا خوش ہویا انہیں کہا اے پکا میرا کرکون ہے تو میں اس وقت سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا رکن ہوں کام کے کی تئی لیڈر کا نام لکھا ہے میں نے کہا اس لیڈر کو جس کو دنیا کیا عوش نہیں ہوتا اس کو بھی اتنا عوش ہے کہ کس نے محبت سے میرا نام اپنے جسم پر کندہ کروایا ہے تو یار جو ہے ہی لجبالوں کا لجبال کیا ان کو نہیں پتا کہ آج کون اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے فقط میرے نام کے قسیدے آپ نے گلی سے جا کر بیٹھ کر نبی نبی اور علی علی کی صدائیں لکھا رہے ہیں ان کی زبانوں پر جاری ہے وہ جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں کہ سب سے اوہ لا ہاں لا ہاں لا ہاں لا ہاں لا نبی سب سے لا ہاں لا ہاں لا ہاں لا ہاں اے میرے نبی کہا کلمہ بنے والوں اللہ اللہ کرے ہم خبر میں جائیں فرشتے پوچھیں ما کم تت کولو فی حاضر رجل اس حسدی کے پارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا ہم کہتے اوہ فرشتے یہ وہی کہ جن کی عظمتوں کے ڈبکے ہم گلیوں میں بیٹھ کے ہم بجایا کرتے تھے اور یہ سنایا کرتے تھے کہ سب سے ہوں لا ما ران نبی سب سے با لا ما ران نبی اپنی مون لا گ پی را ما لا نبی دونوں آدم کا دل لا ما ران نبی اس لیے یاد رکھیں اور وہ محفل جس کی نسبت حضور کی طرف وہ چھوٹی نہیں ہوتی ہے وہ بڑی تگڑی قیمت لگتی ہے اور علماء فرماتے ہیں جس شہر میں حضور کا ملاد ہو جائے اللہ سال بھر کے لیے اس شہر سے عذاب اٹھا لیتا ہے شہر عبدالحق محدث دیلوی آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اللہ کی رحمت اور برکت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ نہ بتا دوں جس سے تمہاری اولادوں کے مقدر سمر جائیں تمہارے رزق کی فرابانیاں ہو جائیں تمہاری طرف آنے والے جس قدر بھی رضائل ہیں خواعص ہیں جس قدر بھی مشکلات ہیں جس قدر بھی پریشانیاں ہیں وہ اپنا رستہ بدل جائیں اے شاب دل بتائیے کیا طریق ہے آپ فرماتے جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں مسجدوں میں گلیوں میں محلوں میں حضور کا میلات کرو تو میرا نبی سب نبیوں سے میرا نبی سب نبیوں سے آلہ ہر نبی کو اللہ نے کوئی شان اطاف فرمائی کسی کو حسن دیا ظاہراً حضرت یوسف علیہ السلام کسی کے تابع کر دیئے جانور اور جانور کی بولیاں سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور جانور اس کے آرڈر کے پابند ہیں ہوائیں اس کے آگے مسخر ہیں ہوا کو کہتا ہے میرا تو ہوا تخ کو اڑا کر بولتے جاؤ مغرب میں لے جاتی ہے ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس وصف کو بیان فرمایا کہ ان کا یہ وصف تا توجہ ہے بہت بڑی بات کرنے لگاؤں کہ ان کا یہ کمال اور وصف تھا کہ وہ چاہتے تو پل بھر میں ادھر 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 آتے ہمارے نبی کے اس معاملے میں کیا بصف ہے آپ نے فرمایا ہوا کو کہ کر مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق لے جانا یہ بہت بڑا کمال ہے پر خصوصی پروٹوکول سے نوری تخت زمینوں کو چھوڑ کر آسمانوں سے اوپر چلے جانا زہرہ کے بابا کا کمال ان کے لیے تخت تھا جسے ہوا اڑا کے لے جاتی تھی میرے نبی کے لیے رف رف تھا کہ جو صدرہ سے بھی آگے جا رہا تھا میرے نبی کے لیے براغ تھا جو جنام آسمانوں کی صفوں سے بھی آگے نکل ہیں حضرت سلیمان علیہ سلام کے پاس نہیں شاہ عبداللہ موضی سے دیلوی یہ باس کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں بڑی طاقت حضرت سلیمان کی بڑی حکومت حضرت سلیمان کی پر جو سلطنت اور حکومت حضور کو ملی ہے حضرت سلیمان کی ساری حکومت حضور کی حکومت لیکن ان کے مقابلے میں جناب سلیمان کی حکومت ایسے جیسے ایک محلے کی حکومت ایسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بڑا علم دیا تھا حضرت آدم علیہ سلام کو اتنا علم دیا کہ حضرت آدم قیامت تک آنے والی اولاد کی جس زبان میں جس جس چیز کا جو جو نام تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھا دیا اب سننا ہے حضرت امام بوسیری فرماتے ہیں سارے نبی بڑی شانوں والے ہیں بڑے شانوں والے ہیں لیکن حضور کے کمال کے مقابلے میں ان کی یوں ہی سمجھو جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہے اور کل جہان کی بارش کے مقابلے میں ایک پھوار ہے کل نبیوں کے کمال مل کر قطرے جیسے میرے محمد عربی کا کمال سمندر جیسے یار سبحان اللہ کی آواز تو آئے اتنی بڑی شان ہے کس کی زہرہ کے بابا آج کل کمینگی کی یہاں تک انتہا ہو گئی ہے کہ یہ بدبخت یہاں تک کہنے لگ گئے ہیں کہ حضور کا تعرف یوں نہ کرو کہ وہ حسنین کے نام ہیں اور زہرہ کے بابا ہیں سارے کہو استغفر اللہ یہ بغز عال بیت ہے یہ حسنین کریم ان سے بغز آج جن کو بھی میرا خطاب جمع پتہ میں نے اس میں بھی ایک جملہ بولا اور آپ کی نظر بھی میں وہ کرتا ہوں توجہ میری رکھ دیں یار پلیز چھوڑ دیں مہربانی ایک کو دیں کہ سارے دستر بہتے جلسہ ہے دھیان میری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآل 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 آپ کی جو اہل بیت ہے توجہ فرمائیے گا آپ کی اہل بیت کا کمال اور مقام اور عظمت اور شان کیا ہے آج کہتے ہیں کہ جناب یہ سنی بس لگے رہتے ہیں ہر وقت علی 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 کرتے ہیں ہم کہاں علی علی عروق کرتے ہیں تم سن کہاں سکتے ہو ہم تو جناب دو چار پانچ مہینوں کے بعد اگر علی علی ہو جائے تو تمہیں جناب ایک مہینہ تمہارے پیٹ کا علاج ہوتا رہتا ہے ایک مہینہ جناب ادھر سیدھر مشرق سے مغرب جنوب سے شمال تم چکر کٹتے تمہیں حاز میں تمہارے خراب ہو جاتے ہیں کہ یہ علی علی ہو رہا تھا لگتا ہے کہ یہ رازی شیعہ ہو گئے ہیں لگتا ہے کہ یہ گلی والے شیعہ ہو گئے ہیں اور خدا تنو عقل دے وے کمین آ تو لوگ نو کی دس نہ جانے علی شیعہ تھے صرف کیا علی صرف شیعوں کا ہے علی کون ہے میرے نبی نے غزوے کے لیے بہت صحیح حدیث ہے مولا علی غزوے کے لیے گئے صحابی برماتے میں نے حضور کو دیکھا مسجد میں جا کر آسمان کی جانب اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کر رہے کہتے ہیں اللہ لا تم اتنی حتی ترین علی یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دی نہ میری روح نہ کر جب تک علی لوٹ نہ آئے اور میں اسے دوبارہ نہ دیکھ رہے اللہ اللہ لا تم اتنی حتی ترین علی یا اللہ اس وقت تک میری روح نہ ہو جب تک کہ تو مجھے دوبارہ علی کو نہ دکھائے علی پاک سے کتنا پیار ہے میرے نبی کو توجہ ایس اب کی کائنات میں میرے حضور کو سب سے زیادہ ویسے ایسا نہیں ہے کہ حضور کو اور کسی سے پیار نہیں ہر ایک اور ہر امتی سے اتنا پیار کرتے کہ قرآن کہتا ہے عزیز علی امان تم ایک کانٹے کا درد پہنچے وہ درد مدینہ جاتا ہے محبوب محسوس کرتا ہے اس پر وہ درد گران گزرتا ہے میں اختیام کی طرف جا رہا ہوں گفتگو کو لے کے جا رہا ہوں درہ توجہ سے تیس سے زیادہ صحابہ کرام سے جب پوچھا گیا کہ حضور کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا اور ان صحابہ میں میں بات کروں گا جناب صدیق اکبر کی بیٹی مصطفیٰ کریم کی بیوی مومنوں کی یمی حضرت سیدہ تیبہ سیدہ عائش صدیقہ حفیف تیبہ سلام اللہ کسیرا کسیرا آپ سے جب پوچھا گیا آپ پتا یہ بیوی ہیں بیوی سے کوئی چیز چھپیو ہی نہیں ہوتی بیوی کو پتا ہوتا ہے شوہر پہن نہ کیا پسند کرتا ہے بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ شوہر کو پیاری حضا کیا لگتی ہے بیوی کو پتا ہوتا ہے گار سب سے زیادہ پیارا کون تھا آپ نے فرما علی بن نبی طالب سب سے زیادہ پیارا تھا عورتوں میں فرمایا عورتوں میں فاطمہ تظہرہ سب سے زیادہ پیاری تھی اور کمال کی بات یہ حدیث کی کتابوں میں یہ حسن درجے کی اور صحیح درجے کی روایت ہے جس میں چھوٹی چھوٹی نہیں سہاں کی کتاب ہیں لوگو تو یہ صرف کتابوں کے اندر اس کو جناب وہ رکھنے کے لئے یہ بیان کرنے کے لئے نہیں ہے توجہ ہے میں علی سے ہوں اور علی مجز میں علی سے ہوں علی خدا دی قسم میں بہت بڑا جملہ بول رہے ہیں توجہ میرے حل کرنا ایک تو اس کا معنی یہ کہ یہ عرب کا مشہور مستلع جملہ تھا فلانا میرے بے چھوٹے میں اس بے چھوٹے دیان میری طرف رکھ نہیں لیکن یہ جو جملہ ہے اس کو سمجھ میں اگر زائدہ ہو نا تو پھر بھی اس کا ایک معنی بنتا ہے منی وانا من الحسین ہمیں تکلیف نہیں ہیں صاحب ہم کہتے ہیں ہر صحابی کا اپنے اپنی جگہ پر درجہ اور مقام ہیں لیکن خدا کا واسطہ کم از کم جہالت نہ دکھاؤ محدثین کو پڑھو بنومیہ کے دور میں ایک فیکٹری لگی ہوئی تھی عدیس کرنے کی مقابلے میں روایتیں کری جاتی تھی رافضی مولا علی کی شان میں روایتیں کرتے تھے فتابہ رزویہ کی اندر آل حضرت فان جن پانچ صفحہ چار سو ساٹھ کی اوپر یہ ڈیٹیل لکھی ہے رافضی حضرت علی کے لیے کرتے روایتیں مقابلے میں ناس بھی حضرت عمر بن الحاس اچھی بولو بھئی ہر وہ روایت جو اہل بیت کی ٹکر میں انہی لفظوں کے ساتھ حضرت معاویہ کی شان میں ہو یقین پیدا کر لو کہ یہ ناس کی قریبی روایت ہے اچھی بولو اچھی بولو ہم کہتے ہیں کہ جو حضور نے بیان کیا وہ کرو پر حضور پہ جھوٹ نہ بولو موضور روایت نے بیان ہو رہی مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ فلان صاحبی کے بارے میں آپ کوئی عدیثیں بیان کریں میں نے کہا جی وہ صاحبی ہیں جی ہیں جی آپ نہیں مانتے میں کہ میں تیرے کو لگال تصدیق کروارے ہیں جی آپ مانتے میں کہ جی میں بھی مانتا ہوں تو میں نے کہ جی وہ صاحبی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جی تو کوئی کرامتہ شرامتہ نہیں سنائیا میں نے کہ ستر ہزار کرامتہ ایک طرف اور صرف یہ کہہ دینا کہ وہ رسول کا صحابی یہ ایک طرف خدا کی عزت کی قسم یہ ستر ہزار کرامتہ پہ بھاری صرف یہ کہنا کہ صحابی رضی اللہ تعالی انہو اللہ اس سے راضی توجہ اے سب کی ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے پر مولا علی ٹاپ فور میں صحابہ کی جو لسٹیں اس میں ٹاپ فور پہ ہیں حضرت ایلی تو میں صدق کہ جاؤ خدا دی قسم گاج وج حق چار یار بھئی اس سنس میں اگر کہو کہ وہ جو ٹاپ کے خلفاء راشدین میں جو ٹاپ کی اس حوالے سے خدا دی قسم حق چار یار لیکن بندے دے پتر بنو چار یار آل 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 نبی سترہ تو زیادہ صحابہ نے روایت کی راتی ہے کہ رسول اللہ نے اس کے صحابہ فرماتے ہیں ہماری نظر میں آل بیعت میں افضل ترین رسول اللہ کے بعد توجہ رکھو اے روایتہ مولوی معودہ دودھ سمجھ کے پی گئے نے عزم کر گئے نے دمیان ہی نہیں ہیں حالا کہ میرے نبی رحمت سید کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے صحابہ فرماتے ہیں بنو آشم میں تمجھو بنو آشم میں حضور کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت علی المرتضی کی ہے تو چار یاروں میں چار خلفائی راشدین میں چوتھے نمبر کی خلافت والے علی بھی زندہ بات اور اہل بیت میں سے پہلے نمبر والے علی بھی زندہ بات بولو درہ سبحان اللہ کی عواز آہ ماں کی افضلیت والا معاملہ میں نے پہلے بیان کر دی ہے کوئی عقیدہ گڑ بڑے ہی نہیں سب سنی مولے حضرت سید ابو بکر صدیق کو سب صحابہ سے افضل مانتے ہیں یہ نکمی یہ بینگیاں دگیاں یہاں مت بچاؤ لوگوں کو مت خراب کرو کہ جی فلان نہیں مانتا فلان ہم مانتے ہیں پر پتر تجھے درد علی علی کا ہوتا ہے ہم مانتے ہیں ہمارے سامنے کوئی سارا دن سونے آقا کے یاروں کا ذکر کرے ہماری طبیعتوں میں ان کی باز نہیں آئے گا ہماری طبیعتوں کے اندر جناب فرط و انبساط کی قیفیت آئے گی ہمارے چہروں سے نور چھلکے گا ہماری آنکھوں سے چمچ آئے گی ہمارے چہرے پہ اکتہ ہٹ نہیں رون آئے گی مزہ تب ہے کہ جب ہم علی علی کریں تمہارے چہروں پہ بھی رون کانی چاہیے تو پھر ذرا مل کے ذرا آواز آجاوے بخدا یدی سبندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہو گا بولو بولو بخدا یدی سبندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا ہاں بخدا یدی سبندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا تمہیں اصل تک لی اس بات سے ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ زہرہ پہ بھونک کر وہ اتنا ہوا ہے رسوہ زہرہ پہ بھونک کر وہ اتنا ہوا ہے رسوہ اتنا تو کوئی رسوہ نہ ہوا اگلی گلی نگر نگر ردیا رسوہ تجڑی مور لگی کراچی جا کے لگی کراچی کے جلسے کے اندر سنی کانفرنس کے نام سے کانفرنس کی اس کے ذین میں یہ تھا کہ کراچی کے اندر لگی اس جیسے زہرہ کے زور لگایا گیا شمرے ممرے کئی ممرے وہ دعوتیں دیتے رہے کہ بھائیو آجاؤ کانفرنس میں آنا کانفرنس میں آنا کانفرنس میں آنا لیکن اللہ نے اتنا رسوہ کیا ست سو کرسی یو بھی خالی اور پھر تقریریں پتہ کیا ہو رہی ہیں اس خطائی شخص اس سیدہ ظاہرہ کے گستاخ کا نام لے کر مجھے پھر اس بندے کی اس پھر پتہ چلی وہ جو تقریر کر رہا تھا وہ ناستی سا مجھے پتہ چلا اس کا باپ سیدوں کا قاتل ہے اور وہ پیرے طریقت بنا ہو ہے اور سادا کے قاتل پہ لانت برستی ہے نور نہیں برست بولو بے شاک میں اتنا عرصہ بولا نہیں میں نے کہ میرے ایک مزاج ہے حیاء ہوتی یہ سب زاد غان یا کسی آستانے کے بزرگوں کی میں کہ کئی لوگ زیادتیوں بھی کر جاتے میں کہتا اگر کوئی امام غزالی تھوڑا ہی پیدا اسی کتر اگر کوئی یزید یہ شمر پیدا اسی نا تو ایک یزید تے وڈا یزید نے کا شمر تو شمر وہاں کراچی میں تقریر کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس خطائی شخص کی پوچھو اگر کسی سے کہ اس سے محبت ہے تو سمجھو وہ سنی ہے اور اگر اس محبت اس بدبخت زارہ پاک کو خطا پر کہنے والے سے اگر کسی کو محبت نہیں تو سمجھو وہ غدار ہے میں نے کہا میں تو اٹیتے ساڑی طرف ہوں پوری امت ہی طرف ہوں وہ بدبخت تو پہلے تو ہم یہ سنتے رہے کہ سنی وہ ہوتا ہے جو زہرہ پاک کی نسل سے پیار کرتا ہے اور جو سیدہ زہرہ کی نسلوں سے پیار کرے وہ اس قسم کے گستاؤں کو اپنا کبھی بھی بڑا نہیں مانتا پہلے یہ بدبخت کہنے لگا میں جسے سنت دوں گا وہ سنی ہوگا میں جسے ریجیکٹ کروں گا وہ تدہ تیرا پراہ کافر کہ گیا ہے تجھے تیرے گھر والے نہیں مانتے تجھے تیرے پیر خانے نے بند کر تو بیٹھ جو منع کیا پھر کیا مقصد بیٹھو نیچے ایک دفعہ منع کیا پھر اس جگ ترہ کیا ہے توجہ رکھ ساداد 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 کا بے عدد یزید کی نسل ہو سکتی سنی بولا اونچہ سنی پھر بولو سنی سنی کی پہچان یہ ہے وہ ساداد کا معدب ہے اس کا عقیدہ یہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے نور تیرا آلہ حضرت فادل بریلوی نے فتاوہ رزوی شریف کے اندر شام دل مہدیس دیلوی کے جملے نکل کی یہ تو اس گلی سے گزرے نہیں ہیں جس گلی میں احمد رضا کا گھر ہے ان کو کیا پتا احمد رضا بریلوی کس ہستی کا نام ہے یہ ان کا نام استعمال کر کہ یہ اسی طرح جیسے شراب کی بوتل پہ زم زم لگا کر ٹیک بیچو یہ اسی طرح یہ گستہ حی 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 بیرک کے مسئلک کو میرے آنا حضرت کا مسئلک کہہ کر یہ شیطانی پھیل آرہے ہیں آئیسا نہیں انہیں دیا جائے گا تو سنو جملہ سنو آپ کو مزا آئے گا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی فتابہ رزوی شریف کے اندر آپ شعب دل موعدے سے دل وی کے کلام ذکر کرتے ہیں جس میں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی عبارت لے کر آئے شعب دل حق کی شعب دل موعدے سے دل وی فرماتے کہ یہ جو آلے بیت ہیں یہ این تعالی وَلَهُمْ اَنُ تعالی وَلَهُمْ اَنُ تعالی ان ساتھ یہ مخلوق تسو سمجھ نہیں آئی پر یہ جوے لفظ میرے کنہ میں جو وڑے حسن اِسْتَيْمُ اُن آلی دیا منکرند انہ دے جناب دماغ مرغول یہ کیا کہ دیا یہ عبارت ہے شعب الحق حضرت نے اور لکھ کر نیچے یہ نہیں رد نہیں کیا بلکہ پانچ لقب ذکر کی اور آپ فرماتے ہیں ان کی پکی ٹھکی بات یہ ہے اور وہ پکی ٹھکی بات کیا ہے کہ یہ سرکار کی اہل بیعت کے لیے این تعالی بس آپ آج اتنا لفظ یاد رکھیں یہ مولویوں جن کو میں نے سنانے ان کو سنا رہا ہوں کیا ہے ان کے لیے پھر بولو کیا ہے ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے اگر تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں تو اس کا مانہ یہ بنتے ستے امن فیر پاک جاگ دے امن فیر پاک اوکار امن فیر پاک مسجد امن فیر پاک مدرس امن فیر پاک اسی لیے پھر لکھ دیا سیدی آلہ حضرت نے ایسا پاک کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور تیرا یاد رکھئے مولا کائنات مولا علی پاک میرے نبی کے وہ پیارے حبیبیں اور محبوبیں کہ مولا علی کا نام مومن اور منافقوں کے درمیان پہچان ہے کیا ہے بولو مومن اور منافقوں کے درمیان میرے نبی نے فرمایا لا یحب الا مؤمن ولا یبغض الا منافق علی مومن کے بغیر کوئی تجھ سے فیار نہیں کر سکتا اور منافق کے بغیر کوئی تجھ سے بغضلی رکھ سکتا کسی بڑے سے بڑے ہٹے کٹے مولوی کو دیکھو اس کے ستر مدرسے ہو سب کچھ ہو علی پاک کا نام ڈر ڈر کے لے علی پاک کا نام مر مر کے لے سمجھ جاؤ باقی سب کچھ ہے پر ایمان نام کی شیئر کوئی نہیں ہے جم چم کے لاب وہ نعرہ نعرہ حیدری 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 اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو ہم ہر صحابی کا اس کے درجہ اور شان کے مطابق احترام کرنا اور لانت بیتے اس بندے پر جس کے دل میں حضور کے کسی بھی صحابی کا ذرہ جتنا بغض بھی ہو لیکن تم مامے لگتے اور ٹھیکے دار بننے ہوئے ہو کہ تم جسے کہو گے یہ صحابہ کا غلام تو وہ ہوگا اور تم جسے ڈکلیئر نہیں کروگے وہ نہیں ہوگا ہماری نسلیں بھی صحابہ کی غلام ہیں ہماری اولادیں بھی صحابہ کی غلام ہیں ہماری جتات میں بھی صحابہ کی غلام ہم تو ان ناموں کو پڑھ پڑھ کے چون نے والے ہیں ایک پلڑے پہ رکھے جائیں میرے رسول کا ایک ادنا سا صحابی دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ادنا بھی آپس میں درجوں کے لحاظ سے ہمارے مقابلے میں ادنا کوئی بھی نہیں ہمارے مقابلے میں سارے صحابہ آلہ آلہ آپس میں کوئی آلہ اور کوئی سارے صحابہ ایک پلڑے پہ اکیلا ابوبکر دوسرے پلڑے پہ پلڑا سونے ابوبکر صدیق والا بھاری ہے بولو اچھا بولو اچھا بولو سبحان اللہ لیکن میرا سوال ہے میں اس دن سنی کانفرنس نے بھی سوال کی تحصیر صحابہ تو سارے زندہ بعد ہیں پر میرا سوال ہے امار بن یاسر کا عورس کیوں نہیں ہے میں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا ٹی وی کی اوپر مجھ سے سوال ہوا جی کہ ابو طالب سے دشمنی کی وجہ کیا ہے تو میں نے کہ وہ علی کا باپ ہے اگلے گن ٹران ٹران شروع ہو مجھے مولی صاحب نے فون ہم الحمدلللہ اعتدال سے نہیں اٹھے عدم اور ایمان دونوں کے والے سے جن جن کی تحقیقات کے مطابق نظری ہیں وہ سنت کے دھڑے ہیں ہم اعترام کرتے ہیں لیکن آج کے دور میں جو بغض اعل بیعت کے اندر موضوع العوام کے سامنے دل آداری سادات کے لئے چھڑے سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر یزیدیت ہے ضرورت کے سارے علماء بیان کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ ذہن میں رکھو جناب حضرت ابو طالب رسول اللہ کے پیارے ہیں نبی کے چچا ہیں اچھیں بولو نبی کے پھر بولو نبی کے تم اسے پوچھا گیا کہ ابو طالب سے دشمنی کا سبب کیا میں کہ علی کا باپ ہے اس پر رولا پڑ گئے یہ تم نے کیا کہ دی ہے میں نے کہا میرے پاس دلیلیں ہیں تم ہر اس ہستی سے ٹکراتے ہو جس کا رشتہ مولا علی سے ہے تم صحابہ صحابہ کرتے ہو پر تم ان صحابہ کا نام تک زبان پر نہیں لاتے جو صحابہ علی پاک کے جرنیل تھے وہ سی سیدہ زہرہ کے بے عدب نے حضور کے صحابی عدر سید ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وعد بھی اور توہین کی اور انہیں مبغز ابو بکر صدیق قرار دیا اس پر کوئی اگر حدیث میں کبھی آ گیا تو رسمن کہ دیا ابو در عفار رضی اللہ تعالی انہوں نے فرشات فرمایا کبھی الگ تھے ان کے قصیدے سنیں بولو عمار بن یاسر ساتھ وہ بڑا مسلمان ہیں ساتھ میں نمبر پہ اسلام لائے عمار بن یاسر وہ صحابی ہیں جن کی ماں اسلام کی پہلی شہیدہ ہے حضرت سمیہ دشمنوں نے آپ کو مارا اور آپ کی شان میں پندرہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں دشمنوں نے آپ کو مارا صحابہ نے کہا یار رضی اللہ مار مار کے نام عبو عرش کے زبان عمار بن یاسر کی زبان سے کوئی سخت جملے کلوا دی کافروں نے تو رگ 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 ریش ریش اور ہڈیوں میں اترا ہوا میرا نبی فرماتے ہیں چار میرے پیارے وہ ہیں جن کے دیدار کی جنت بھی مشتاق ایک علی ایک ابو زر ایک امار بن یاسر اور ایک مقداد سبحان اللہ کی آواز ہے اتنا بڑا صحابی اور ٹنچال قدیش صحابید نادی مسید بنی ہوئے کدے کوئی مدرسہ بنے ہوئے کدے کسے مولوی نے اس صحابی رسول دے ناد گلی دے نہ رکھے ہوئے تو پھر کیوں نہیں گال اوئی ہے نا یہ علی دے جرنیل سی ورنہ کر صحابیت اور ان کمالات کو نہ ستمہ بڑا بندہ ہے پھر خطبے میں بھی اس کا نام ہوتا پھر اس بندے کی شام ہوتی ان کے نام پہ گلیوں کے نام ہوتے ان کے نام پہ مدرس کے نام ہوتے اے میں پہلا نہ رکھے اسلام آباد جام مہار بن یاسر موت پہ پورے ملک کی اندر مہار بن یاسر میں آکھ بندے دا پتر بان صاحبی ہے نہیں نہیں آپ نے کسی اور وجہ سے رکھ ہے جناب تو آپ نے بھی عورس کسی اور وجہ سے کیا ہے یاد رکھو صحابہ سارے زندہ باد پر مہار بن یاسر ساتھ بڑا صاحبی ہے ساتھ بڑا رتبہ اس بندے کا ساتھ بندہ ہے اسلام لانے معلوم ہے ساتھ بڑا بندہ آپ نے کبھی نام سنو حضرت عمر بن الامق کا حضرت عبد عجیز البلوی کا حضرت جاج غفاری کا بولو نا بولو حضرت ابو سعید ان خدری کا ان کے نام پر مسجدیں نہ ان کے نام پر مدرسے نہ ان کے نام پر کتاب ہیں الٹیاں ان کی اوپر گالیاں اور تبرے اور لانتیں بیجی ہیں کتابوں میں مولویوں نے بیجی ہیں تو اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ یہ علی کے ملنگ ہیں علی کے جرنیل ہیں اس لیے میں نے کہا تھا ہر وہ ہستی جس کا تعلق مولالی سے جڑتا ہے اتو میں جو سوچ ہمیں تبرے بھی ہوں گالیاں بھی ہوں سب کچھ ہوگا لیکن ہم نے یہ تحیہ کی ہوئے کہ ہمارے جنازوں سے بھی علی علی کی عماز آئے گی اور پھر ہم یہ کہتے رہیں کہ بخدا علی شاہ بندہ نہ ہوا نہ 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 ہوا نہ ہے نہ ہو گا کوئی پھر حرم میں بیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہو گا کوئی پھر حرم میں بیدا میرے سنے نبی پیار نبی نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا من سفنہ بین الر رکن وال مقام ایک ایسا بندہ جو ساری زندگی حرم میں گزارے صبح و شام حرم کے اندر کابے کے ساتھ مقام ابراہیم اور حجر اصفت کے درمیان والا جو ٹکڑائے ادھر ہی کھڑے ہو کر ساری زندگی نمازیں پڑھے دن کو روضہ رکھے رات کو قیام کرے سن ملقی اللہ پھر وہ مر جائے وہ ہوا مبغز اہل بیت محمد وہ علی پاک توجہ ان کے بچوں اہل بیت کا مبغز وہ بغزی اہل بیت وہ مبغز اہل بیت میرا نبی فرماتے ادخل اللہ نارا اس کی نمازیں کھوکھا دے گئیں اللہ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا اللہ اس بندے کو اٹھا کر بولو جہنم میں ڈالے گا پتہ چلا کہ بغز یہ آل بیت وہ ایسا بدبختی والا گناہ ہے کہ یہ گناہ آئے تو ساری نیکیام اور محبت علی ایسا سواب نبی کی آل بیت مولا علی کا پیار دل میں آئے یہ گناہ کو ایسا نگل جاتا ہے یہ پیار جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی بولو یار بولو درہ ہاں تو نبی پاک کی بچوں کا اور علی پاک کا بغز نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور ان کا پیار گناہ تو کھا جاتا ہے اس واسطے جتے کوئی تانہ مارے نہ کہتے علی علی نہیں کر نہ مزہ تانہ پھر بندہ اتھے علی علی کر کچھ بھی نہیں ہوتا زنگی جتنی اللہ نے لکھی اتنی ملے جو عزت اللہ نے لکھی اتنی ملے گی اور کنفرم مولا علی نے فرما علی رہے گئے معاملہ صحابہ کی بیعت بھی اور گستاخی کا رب کعبہ کی قسم ہمارے دل کی ایک دھڑکن سے صحابہ کے عدب کی صدا آیات نہیں لیکن یہ بھی ہمیں آل بیعت کی محبت کا درد ہے کہ صداد کے خلاف کوئی زبان کھولے آپ سے نہیں پوچھا جائے کہ ایسے بغزیوں کے پیچھے ہی جا کے جمعہ پڑھتے تھے آپ کے اسی علاقے کا ایک بغزی ہے کہ جو یہ تقریر کر گیا اس نے کہ چالیس کتابوں میں ہے کہ کعبہ کے بود نبی کے کندوں پہ چڑھ کے علی المرتضی نے نہیں توڑے وہ کوئی اور علی ہے میں آج اس کے مولے میں آیا ہوا میں عرفان راضی سے کہتا ہوں میری طرف سے جا کر یہ اگلی گلی میں وہ سنیا رہتا ہے اس بدبخ سے صرف اتنا کہ چالی چھڑ تُو ہے کس جگہ لکھا ہے کہ وہ کوئی اور علی ہے حالانکہ نسائی کی عدیث سہی سنت کے ساتھ مولا علی تو وہ جو بڑا بُتھ تھا وہ اوپر نصب تھا چھت اب اوپر کیسے ہوں نبی باک نے فرمایا عدرت علی سے فرمایا علی میرے کندوں پہ آ اب ذرا سوچ نا ہے عدرت علی کندوں پہ آ کر بھی تب یہ والے سے تو اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ کعبے کی چھت اگرم چالیس پہنٹ الیس فٹ اونچی ہے بولو تو اتنے لمبا قط سرکار کا نہیں ہے کہ ان کے کندوں پہ چڑھ کے علی وہاں تک پہنچ ہے حضرت علی فرماتے فرفعانی رسول اللہ حضور فرما چکیا اب بظاہر ذہن میں آتا ہے کہ کتنے اٹھایا ہوگا پانچ فٹ چھے فٹ اونچا فرماتے نہیں حتی میں اتنا اوپر اٹھ گیا کہ آسمان کے کناروں تک پہنچ گیا ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی نے فرما علی کیا دیکھا عرض کی یا رسول اللہ خدا قائرش میرے سامنے ہے اور یہ سنت کی کتابوں میں ہے اور یہ یزید کی اولاد انکار کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور علی ہے اور یہ علی بن نبی ان سمجھ جائیے کہ حضور نے ایک یوں فرما سیمان مالکنت مولا آز علی مولا میرے نبی کو پتہ تھا کہ ایس کمینے بھی ہوں گے بعد میں شاید وہ کہتے ہیں کوئی اور علی سی اس واسطے حضور ہتھ پکڑ کے آن کھ جیدہ میں مولا ہوتا ہے علی مولا ہے ہم سوال سوال پوچھتے ہوں وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر صحبہ کی یہ آگے بس صحبہ گتر سے زیادہ پورا جانتے ہیں اس دل کو جس میں صحبہ کا بھوز ہے اور خدا تمہیں پوچھے ہمیں صرف اتنا جواب تو علی صاحبی نہیں ہے تو اس بد بخت کو تم پروٹوکول کے ساتھ مرگز بلا کر اس کے ہاتھ چھوم رہے ہو لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ جو علی کو پہنکے اس کے تم ہاتھ چھوم دے ہو اے ٹینچ والو سنو یہ دنیا ادھر رہ جائے گی سگا باپ بھی ہو اگر اس کا آل سے کوئی تعلق نہیں اسے کہا اس تغفر اللہ ماذ اللہ سم ماذ اللہ اس نے کہا کہ صحابہ گمراہ ہو سکتے آل بیت گمراہ نہیں آل بیت گمراہ ہو سکتی یہ صحابہ گمراہ حالان کہ صحابہ کو حضور نے فرمایا تھا اللہ کے نبی نے فرما تھا اے صحابہ میں تم میں دو ایسی چیزیں رکھو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو گے ایک قرآن ہے اور دوسری میری یاد بیت ہے اور حضور تو یہ کہے گئے ہیں جو ان کو پکڑ لے وہ بھی گمراہ نہیں ہو سکتا اور تم کہتے سآل گمراہ ہو سکتی ہے کچھ یہ بولو مجھے ایک شاہ کہ جی سک نہ کہ آئے تو اس کا مطلب ہے یہ امکان کی بات ہے تو میں نے کہ جو اگلا جملہ بول سابا نہیں ہو سکتے تو یہ عقید عصمت سابا نہیں ہے اگر یہ مطلب ہے تو اس کا مطلب سابا نہیں ہو سکتے مطلب یہ سابا معصوم ان الخطہ ہے تو نہ عصمت سابا کا عقید ہے جانتی ضرورت ہے قیامت والے دن جب پوچھا جائے گا جب او تو اڈے پنڈی فلانے فلانے بک بک رہے ساں تھے دوسری آقا سی رنگ رگڑا رہ ساں ہم ان کی نفرت جاننے والے تھے اتنی ادھر بھی چو ادھر بھی چو ادھر بھی او روی باقی کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی سنی الکجملہ نکالتا ہی نہیں کیونکہ اگر وہ نکالے وہ سنی نہیں رہتا رہ گئے مسئلہ صحابہ کے مشاجرات کا ہم انہوں کو نہ ممبروں پہ نہ ٹی وی وں پہ بیان کرنے کے قائل ہیں ہمیں تو کہتے کہتے تس ہی بیان کرتے ہو نعرے لار رکھتے ہو کیوں بیان کرتے ہو جب بیان کرتے ہو تو پھر ہمیں سچ حقیدہ بیان کرنے کی ضرورت تو پڑتی ہے تو اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سانو یزید نہ نہیں اس ہین باق نہ لٹھا رہے اللہ اللہ ہمیں آل رسول مردابا 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 تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دیں نبی پاک کے بچوں کے ساتھ اٹھائے حضور کی علی بیعت کے ساتھ اٹھائے جنت نے مال کو نال اٹھا وے اتھے جڑے انڈو انڈو اکٹ رسن امام حسن فرماتے ہیں کہ ساڑھے سارے بغزی تھی حسدی قیامت والے دن فرشتے ننو اگیاں دے کوڑے مار مار کے حوض کوسر تو نساسا نسوئے تھے نا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم حضور کی آل بیعت کے غلام ہیں ہم حضور سے پیار کرنے والے ہیں دے تانو پتونا چاہیے دے حوض کوسر ونڈنالا کون ہے جی 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 کبھی آپ کو یہ مولوی نہیں بتائیں گے یہ کیونکہ ان کی نانی یہی پہ مرتی ہے کیوں قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں میں بھار بھار کے پیالہ دوں گا علی لے لے کے بھنڈے گا یہاں پہ اب آگئی تنگ نظر کون سمجھ رہے ہو تنگ نظر کون آ کر کہنے لگی تو پھر دو ہاتھوں سے کتنے پیئیں گے ساٹھا نمبر دے پھر دس لکھا سالا با دیا ہے میں کہہی تیسی تنوں سمجھانا چاہتے ہیں ہاتھ دونے پر کم کروڑاں دا کر لیں دے نا ملالی کاری اور دیگر موتشین فرماتے ہیں نبی پاک کا مجزہ ہوگا کہ ان کے دو ہاتھوں میں ایک وقت میں لا تعداد لوگ پیئیں گے اور علی کی کرامت ہوگی ہاتھ دونے نے پر جڑا پیالا حضور نے دینے اور دھگڑا نہیں ہیں پھڑے جاری ہیں ورنہ آپ کو پتے دو آتھوں سے بند ہے ایک وقت میں دو ہی بندے بھگت آ سکتا ہے تو پھر جی ہوں جی لینڈ لگی تو پھر ساڑھا نمبر دے ماشای اللہ انسر کارے پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں ایک کتاب ہے میں نے پڑھا تھا ایک صوفیہ کی کتاب میں سے چلو کوئی نامن ہے تو نامن ہے دیکھنے اس میں یہ کہ صبح سے لے کے زور کی نماز کا جو درمیانہ نہار نسو نہار تک فیصلے ہو جانے ہیں جی جی آہ اللہ یادش بخیر میں وہ شرعقائت پڑھا رہا تو وہاں شرعقائت کے اندر وہ امامیں عبدالعزیز پرحاروی نے بھی یہ وہ جو خطب ہے اس کے اندر یہ عدیس کوڑ کی ہے اور پھر میں نے اس کو دیکھا دیگر عدیس کی کتابوں میں بھوں کس ٹیم بھئی درمیانہ دن ہے نا فیصلے ہو جانے ہیں یار بولو یار تجنہ جنت جانے ہیں اوزے کو سر اللہ اربان تے کھربان دی تعداد ہونی ہیں تے جناب اندھی جی دیری پگد بھی جانے ہیں تا پھر منو نا پھر علی علی ہے تو میں نے ایک صبح ایک شاہ سے کہا تھا جو دو آتھ اتنی طاقت رکھیں گے کہ وہ ایک وقت میں اتنا تصرف کر کے اربوں خربوں کو ایک اٹھائی وقت آ لیں گے وہ دو آتھ آج مدد نہیں کر سکتے ہیں وہ نواز نہیں سکتے ہیں اس لیے نبی اور علی کا بہت بڑا مقام ہے رہ گے معاملے صحابہ کے ہر صحابی کے ایک اپنا اپنا رنگ ہے اپنا اپنا ردبہ ہے کئی صحابہ کی خصوصیت ہیں اور حضرت علی کے خصائص سب سے زیادہ ہے یہ آلہ حضرت خالب علی نے مطلق کمرین میں لکھے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت مطلقہ ہے من کل الوجو نہیں ہے مطلب ایک آل نہیں کہ ہر کمہ چاہت ابو بکر افضلن ایک آل کوئی نہیں آل سنت عقیدہ ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ علم میں علی افضل ہیں نصب میں حضور کی قربت میں علی افضل ہیں کچھ یہاں بولو یار خدا دے ونگر اٹھارہ باتیں تو وہ ہیں جو آلہ حضرت نے اقدمیت مولا مرتضا کی لکھی ہیں باقی رہ گیا افضلیت مطلقہ بکر صدیق عقیدہ وہ میرا یوٹیوب پہ جائیں اور وہاں پر آپ سن لیں کہ میرا اس کا ٹاپک ہی ہے کہ افضلیت مطلقہ کسے کہتے ہیں تارے نرنن دماغ روشن ہو جاوے گا افضلیت افضلیت کرن والے ہیں خدا دی قسمیں کسی پوچھو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں افضلیت عقیدہ کیا سنیاں تھا ان جن سن لے ہی ہیں دو گھر لاتے بس انہوں جناب بیان کی تا باقی ٹوٹلی یہ جائل این میں سے کسی سے میں تو انہوں چیلنگ کر کے کہنا انہوں چو کسی نوی کا وہ حضرت صاحب اپنی سنت تکاہ ہو وہ ایک پیر صاحب کے بھی وہ حقشہ چوندر اندھے پر پکا یزیدی وہ تین سال مدرسے پڑھ کے ناس گیا تب جو ہے اسی طرح یہ آپ کے دائیں بھائیں یہ ایک بھی مدرسے جو نہیں فارغ جاہل قسم کے ملان آج کے بعد آسان کام میں نے کہو یار کوئی مسئلہ تو نہیں آپ نے میٹرک کی ہوئی ہے کس کس کی تھی کیے میں تُسا آکھا جی تُسا میٹرک کی تھی تُسی کہو کہ جی کی تھی یار سنت تکاہ ہو دے تُسی کے آکھ سو میں نہ تکانا بولو تکاسو نہ تے پھر مول بھی کیوں نہیں تکانے میں سوشل میڈیہ دے میرے سے انہوں نے کہا میں آکھا پتر میں ترے امتحان ٹاپ کی تین باقی تمام امتحانات میں نے اپنے ریزلٹ کارڈ بھی لگائیں میرے تمام امتحانوں میں میں اے ون گریڈ میں پاس ہوگا ہوں سمجھائیے جتنے امتحان ہیں میرے تو بھئی حسن بھئی میں تین امتحانوں میں میں نے پورے ملک میں سے نمبر لیا ہے میں پوزیشن آلڈر ہوں تو میں کٹ کے ماری سنت میں آکھا اے لو میرے یہاں سنتا تے ہمت ہے تے کمینیوں پچھلے تین سال ہسی پٹ رہے ہیں تنظیم المدارس کے تم کہاں سے پڑے ہوئے جائل ہیں نہیں پڑے ہوئے یہ آج تو بات جڑا مولوی لمحے لمحے فتوے لاوے اس نے صرف ایک گل کچھ نہیں مولوی صاحب فارغ ہو دیو آکھاں جی تو پھر پوچھے ہو کتھو فارغ ہو دماغوں فارغ ہو یا تحصیل علم تو فارغ ہو اگر تحصیل علم سے فارغ ہیں آپ آلے میں تو اپنی سنت دکھائیں اگر نہ تکاوے تے پھر اسنوں کو بغیر کیاں چھڑو لمحے لمحے فتوے نہ لابو خدا تانو غرق کرے خدا تانو پہلے ہاتھ ادایت دے ہوئے جن تاڑے نصیب جے نہیں تے تانو غرق کرے تاڑے بیڑے غرق کرے تُسی امت تے بیڑا غرق کر رہے ہو تُسی انہوں پٹھیاں 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 بڑھا رہے ہو جاہل ہو میں آپ کو آج یہاں پر بیڑھ کے کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ یہ جتنے بھی آپ کو میرے خلاف بولتے ہوئے مولوی یوٹیوبر نظر آئیں گے ہر بندہ ہو نہ دیتہ لے جاکہ کمٹ کرے آکھے مولوی صاحب اپنی سنت چیکеров آپ دیکھیں گے یہ جائل اور ان میں سے کئی وہ ہیں جو بد مذہبوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں سمجھ رہے ہو یعنی ادھر سے ادھر آئیں ہمارے مسئلت کے اندر ہمیں لڑانے کے لیے بہرحال آج باتیں ہو گئیں چونکہ بعض جائیاں تک کے بندیاں کوئی بہن یاد آ جاندے ہیں وہ تھوڑے ماحول ہوتے ہیں نا کہ بندے کو تھوڑی طبیعت ہو جاتی ہے تو بہرحال یہ علاقہ ایسا تھا کہ مجھے علی علی کرنے میں مزہ زیادہ آیا ہے سننا سننا کہتے ہیں جی یہ جہاں جاتے ہیں وہاں علی علی شروع کرتے ہیں میں ایک دن شاہ صاحب خدا دی میں گیا تو وہاں ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے پہلے مشرق علی پاسے ساں وہ جیسے میں گیا تو انہاں ایک دم ترن لیا تو مغرب علی پاسے آکے تھے علی علی انہاں شروع کی تھا نال نکیبے محفل آئے انہیں بھی علی علی ساتھی نادخان آیا اس نے بھی علی علی پڑھا میں رو پڑھا میں نے کہا واربہ تیری مہربانی میں جہاں جاتے ہوں علی پاک کے قصیدے تو شروع ہا جاتے ہیں اور یہ جملہ پلے باندھو ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں میں اس دن کشمیر گیا ہے جی کشمیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں گیا تو سیکنوں لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوگئے اور انہوں نے پتہ نعرے کیا لگا ہے حیدر حیدر یار حیرت کی بات نہیں ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں ہمارے جانے ہی سے ہی حیدر حیدر ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ادا نہ کریں ہیں کہ ساڑھے جانا یزید یزید نہیں ہوں دا بولو نا علی علی ہوتا ہے اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہے تیرے نصیب میں وہ ہیں میرے نصیب میں یہ ہیں تیرے نصیب میں یزید ہے میرے نصیب میں پھر بولو پھر بولو پھر بولو آخری گل تقریر میری مکمل تقریر ختم ہوگی ایک قدیس حضور میرے پاس شان علی میں اسی بڑی عدیس کوئی نہیں ہے حضور نے فرمایا کل نبی یجاب ہر نبی مستجاہ وہ دعوات ہوتا ہے ہر نبی جو اللہ سے مانتا ہے اللہ اسے وہ دیتا ہے فرمایا اے علی ما سألت اللہ لی اللہ سألت اللہ لکم مثلہ علی آج تک اللہ سے جو کچھ میں نے اپنے لیے مانگا ہے وہی کچھ میں نے تیرے لیے بھی مانگا جو میں آپ پاوستے مانگیا سوائے اس بات کے کہ مجھے کہا گیا حبیب علی نبی نہیں ہو سکتا آئے علی فرمایا علی تُو نبی نہیں ہے علی تُو نبی اچھیاں بولو سارے علی نبی علی نبی علی نبی علی خدا بھی خدا کا بندہ ہے نبی نہیں ہے نبی کا امتی ہے تب بندے بنو جاتو نبی نہیں تے پھر نبیاں تو افضل کہیں شہزاد یار کوئی سینس ہوتے اقل ہوتی ہے دماغ اس دماغ کی کلی صحیح گم اس کو رکھو صحیح جگہ پہ پٹن رکھو خدا کا خوف کرو قوم کو کیا بتا رہے ہو ایک بندہ میٹر کی نووے تو ایف اے کی شنہ سے کب ملے گی میٹر کرنے کے بولو تو اب ایک بندے کے بارے میں یہ گھرنٹی ہے جی کہ اس میٹرک کیتی نہیں بندہ آنکھیں نہیں ہے ایف اے وچ پہلے میٹرک نہیں کیتی پر ایف اے وچ پہلا نمبر ہے بولو سارے بارے تب تسیل یہ آنکھ سو پائیس آپ کو تھوڑا جا علاج کروا اور جب اس میٹرک ہی نہیں کیتی ایف اے ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ میٹرک پہلے ایف اے تے علی نبی نہیں ہے تے جدون نبی نہیں ہے تے نبیاں تو افضل کے تھے نہیں گل سمجھ رہی تو انہوں یار خدا دے بندے وہ جب وہ نبی ہی نہیں ہیں تو نبیوں سے افضل کیسے ہیں یا نبیوں کے برابر کیسے ہیں اس لیے علی نبی نہیں علی امت نہیں علی خدا کا بندہ ہے علی خدا کا شیر ہے علی خدا نہیں ہے وہ شیر دلیر ہے وہ غالب اللہ کل غالب ہے وہ مصطفیٰ کا میر ہے وہ ہم سنیوں کا پیر ہے وہ مصطفیٰ کا صحابی ہے وہ اہلِ بیت کا پردے کامل ہے وہ یکی از پائنٹن پاک ہے تو اس لیے بخدا علی سا بندہ تے حکوارا درہ گلیوے علی علی ہو جاوے تانجے اے سالک پورے تھے اثر دے رہوے نہ پتہ چلے کہ عربان رازی صاحب نے جناب کوئی بندہ بلایا شیر دے انہیں تقریر کی تیئے نا رہے حیدری جبل نا رہا نا رہے حیدری یا علی نا رہے حیدری یا لی نا رہے حیدری نا رہے ہائدری نا رہے غوثیاں نا رہے تحقیق شان اہل بیت شان صحابہ